سورہ فاتحہ کی فصیلت ملاحظہ فرمائے سورہ فاتحہ کو سورہ صفحہ اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہر طرح کی بیماری کی صفحہ ہے قرآن پاک کی اس سورہ کو علماء کرام نے سب سے عجیم سورہ قرار دیا ہے سورہ امام بخاری نے اس عجم کو پوری سورت کو سب سے عجیم اور قرآن سے جکر کیا ہے حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ ہر مرچ کی دوا ہے اس کے چند عمل اس طرح ہے سورہ فاتحہ کا وصیفہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الاندو کے علف سے ملا کر ایک چالیس بر پڑھے اور بیماری پر دم کرے انسان اللہ تعالیٰ ہر بیماری کی صفحہ حاصل ہوگی دو فرج کی سنت اور فرج نماز کے ترمیان چالیس بار سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے تو بیماری سے صفحہ ہوگی کم جو کرجدار کا کرج جلد آدھا ہوگا کم جو اور ہے تو تاکہ دور ہو جائے گا فرج نماز کے بعد سورہ فاتحہ ایک سو پچیس بار پڑھی جائے تو جائے دقصت انسان اللہ پورا ہوگا چار جسم میں کہیں درد کو درد کے مقام پر ہاتھ رکھ کر سات بار سورہ فاتحہ پڑھے اور شفا کے لئے دعا کرے انسان اللہ تعالیٰ آرام ملے گا تمالل مجید موسیقی